خوشبو سوچ سمجھ کے انتخاب کریں اتر لینا تین چیزوں کا انکار نہیں دودھ تکیہ اور خوشبو اگر کوئی دے تو انکار نہیں لیکن ہر خوشبو لگانا میں درخواست کروں گا ایسا نہ کریں اس وقت خوشبو کے ذریعے پوری دنیا میں بقیدہ علاج ہو رہا ہے خوشبو کے ذریعے خوشبو ایک تھیراپی ہے ایک طریقہ علاج ہے ایک پورا نظام ہے اور میرے آقا نے جو خوشبو کو پسند فرمایا وہ پسند فرمایا گلاب کی خوشبو گلاب آپ کا قومی پھول بھی ہے چمبیلی ہے والے بھائی چمبیلی گلاب کی خوشبو کو انتخاب کریں میں خوشبو ایک واقعہ سنوں شیخ عطیق صاحب ہیں چینیوٹ کے زندگی ساری جدہ میں گدری مجھ سے کہنے لگے چوبی سال بواسیر میں گزاری خون آتا تھا تکلیف میں گزاری تو کسی سیانے نے کہا شیخ صاحب آپ شمامت الامبر اوٹ تو نہیں لگاتے مشک تو نہیں لگاتے کہلنے گا راجل آنا بہت زیادہ لگاتا ہوں چھوڑ دیں یہ خوشبو سب خوشبویں سروں کا تاج ہیں لیکن دیکھیں جس طرح ساری گزائیں ہیں میری موفق گزار کونسی ہے گزائیں تو ساری ہیں دوائیں تو ساری ہیں میری موفق دوائیں کونسی ہے ہم ہر خوشبو لگانا شروع کر دیتے ہیں اس سے مزاجوں میں تبدیلیاں اس سے طبیعتوں میں تبدیلیاں اس سے حیرت انگیز طور پر بعض بیماریاں بعض تکلیفیں بعض اوارزات ہوتے اس وجہ سے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا چھوٹا سا واقعہ ایک خاتوم تھی جن کو تیس سال سے سردر تھا کبھی ختم نہیں ہو رہا تھا سردر تھا تیس سال سے دنیا کی ہر دواء اپریشن نہیں ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ ایک سیانے کے پاس گئے انہوں نے ایسے دیکھتے کہا انہوں نے کہا یہ لاؤنگ جو ہے یہ کوکا لاؤنگ یہ کتنے عرصے سے بہن ہے کہا جب سے شادی ہوئی یہ میری شادی کی نشانی ہے کہا یہ اتار سکتی ہیں آپ کیونکہ اس میں جو پتھر لگا ہوا یاکوت لگا ہوا ہے ہاں یاکوت لگا ہے کہا آپ اس کو اگر اتار رہیں پھر ٹھیک ہونے کے بعد پہن لیں اٹھا اٹھکا پھنسا ہوا تھا تیس سال کا جتنا خیر اتارا اتارتی مسئلہ ہل ہو گیا کیوں یہ دیکھیں ہماری سورج کی روشنی ہماری جو سورج کی روشنی ہے یہ سات رنگوں کی روشنی کا نچوڑ ہے اور اس میں جو ریز ہیں الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ آتی ہیں پتھر کے اندر اس سے نکل کے جسمیں جا رہی ہیں اچھا آپ ایسا کریں دھوپ میں ایک چیز رکھیں دھوپ میں ایک چیز ایسی جگہ رکھیں شیشے کے اندر سے دھوپ نکل کے اس کو پڑڑی وہ تیز ہو جائے گی یہ کھڑکی ہے نا سامنے دھوپ ہے کھڑکی کے اندر شیشہ شیشے کے اندر سے جو دھوپ باہر اندر آ رہی ہے اس کے سامنے جو چیز رکھیں گے وہ فوراں گرم زیادہ ہوگی اگر اس کو برہراز دھوپ میں رکھیں گے وہ اتنی تیزی سے گرم نہیں ہوگی شیشہ اس کو اور طاقت دیتا ہے اور گرمی دیتا ہے خوشبو کا استعمال خوشبو کا استعمال ایک تو زیادہ کریں زیادہ کریں اور ان تینوں خوشبو میں سے انتخاب کریں ہمارے جو اس وقت دل کے مراز اور جھٹکے اور ذہنی تناؤ دباؤ جس کو ٹینشن ڈپریشن اور بہت سے مسائل کی بنیادیں جہاں اور بہت سے چیزیں ہیں عوامل ہیں وہاں ایک خوشبو خود نہ لگانا ہے یا لگانا ہے تو اس کا انتخاب ٹھیک نہیں ہے میں کہتا ہوں لگائیں ضرور لگائیں عرب غریب سے غریب عرب غریب سے غریب جو ہے وہ اپنے پیسے جمع کرے گا اور خوشبو ضرور لگائے گا عرب بہت خوشبو لگاتے ہیں اس لئے عرب میں عربوں کھربوں کا آج بھی کاروار خوشبو کا ہے اور پوری دنیا میں خوشبو ہی جاتی ہیں تو خوشبو کا استعمال گلاب ایک دوسرا خس خس تیسرا فواقع فواقع کہتے ہیں پھلوں کو اصل میں یہ خوشبو کا استعمال اپنی زندگی میں کریں مجھے ایک عرب نے خوشبو لگانے کا طریقہ بتایا تھا طالب علموں سیکھتا ہوں اس نے کہا خوشبو اٹھائیں یہاں لگائیں یہاں لگائیں پھر اس کو ایسے اور ایسے کریں ایسے کریں اور یہاں لگائیں جو آپ کے گلے ملے اس کو بھی خوشبو آئے تو خوشبو کا استعمال سوچ سمجھ کے بھی استعمال بھی کریں جو بندہ خوشبو کا استعمال کرے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے آپ شار سے پانے کیوں آپ دو چیزوں کو غزہ دے رہے ہیں دیکھیں کھلانے پلانے والے کو اللہ کھلاتا ہے نہیں پلاتا ہے آپ دو ہستیوں کو غزائیں دے رہے ہیں خوشبو استعمال کر کے بات میری ختم ہو گئی اس کے بعد آپ کو کوئی سوال ہوں گے تو دو ہستیوں کو غزائیں دے رہے ہیں جنات کو جنات جو نیک اولیاء جنات ہیں ان کی کئی غزائیں ہیں نیک اولیاء جنات کی غزہ خوشبو ہے فرشتوں کی غزہ خوشبو ہے آپ ان کو غزائیں دے رہے ہیں وہ آپ کی حفاظت پہ آ جائیں گے آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے اوپر چھاؤں کریں گے میں مختلف روایات کا آپ کو مجموع بتا رہا ہوں اور وہ آپ کے لیے معامل مخلص اور دوست ثابت ہوں گے جو خوشبو کا استعمال ہوگا